اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل میرے دائرے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی حیران کن خبر شیئر کروں گا جسے سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ناظرین اکرامی پیغمبروں اور شیطان سے بات چیت کے لیے ایک اپلیکیشن تیار کی گئی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ اپلیکیشن بنائی گئی ہے یہ اپلیکیشن آپ کو مصنوعی ذہانت سے تخلیق کیے گئے کرداروں سے بات کرنے کا موقع دیتی ہے مسیحی اور یہودی برادری سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک نئی اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے جس میں سارفین مصنوعی ذہانت کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں دوستو جولائی میں شروع کی گئی چیٹ ویڈ جیوسیس نامی اس نئی اپلیکیشن میں سارفین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت بی بی مریم حضرت یونس علیہ السلام دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بابا آدم اور امہ ہوا کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی یونسلم پوسٹ کے مطابق اس اپلیکیشن کے ڈیولپر سٹیفن پیٹر نے رلیجن نیوز کو بتایا کہ اس ایپ کے ذریعے آپ روزانہ بائبل یا تورات کی تلاوت کے بجائے ان میں موجود شخصیات سے بات چیت کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی سوالات کی ایک حد مقرر کی گئی ہے کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ایپ کے پاس نہیں ہے پیٹر کے مطابق ایپ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ معلومات کو صرف عارضی طور پر زخیرہ کیا جائے تاکہ جواب فراہم کیا جا سکے ایپ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کرداروں کے رد عمل عام تقریر اور بائبل کے مطن کو یقجا کریں دوستو اگر آپ لوگو نیوے تک میرے آئی ٹیوب چینل میرے ڈیاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے پیٹر نے ریلیجن نیوز کو بتایا میں نے اسے اپ ڈیٹ کیا ہے تاکہ یہ ایک عام شخص کی طرح زیادہ بول سکے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ بھول نہ جائے کہ اسے بائبل سے چیزیں حاصل کرنی ہے صرف پیغمبر یا مذہبی شخصیات ہی نہیں بلکہ آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے شیطان سے بھی بات کر سکتے ہیں دوستو یہ اب شیطان کے ساتھ چیٹ سیٹنگ کے ساتھ آتی ہے جو بطور دیفالٹ آف ہے لیکن صارف اسے آن بھی کر سکتا ہے جس کو شیطان کے ساتھ زیادہ دوستی ہو یا اسے زیادہ پسند کرتا ہو تو اس سیٹنگ کو آن کر کے شیطان کے ساتھ گب شب بھی کر سکتا ہے ناظرین اگرامی آپ میں سے تقریباً اکثر لوگوں کو مسنوعی ذہانت کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اس مسنوعی ٹیکنالوجی نے دنیا میں ایک انقلاب برپاک کیا ہے اس کو ڈیزائن کرنے والے نے خود کہا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے میرے ہاتھ میں بھی یہ اب نہیں ہے اب اسے روکنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے جہاں اس نے چیٹ جی پیٹی کے ذریعے لوگوں کے کام آسان کیے ہیں وہیں اس نے ایسے ہی نئے انقلاب بھی برپاک کیے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے میرے ویڈیو میں سنا اب پیغمبروں اور شیطان سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں یہ کوئی ماننے والی بات ہے لیکن یہ سچ ہے مسنوعی چیٹ جی پیٹی نے یہ انقلاب اب برپاک کیا ہے یہ پیغمبروں سے بات چیت اور شیطان سے بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے فون پر بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بائبل کا ترجمہ کر کے رکھا ہے اور آپ کو سوال پوچھنے پر آگے سے جواب مل جاتا ہے جو کہ انہوں نے ترجمہ کر کے رکھا ہے جیسے ہم گوگل میں وائس کر کے اپنے سوال کا حل تراش کرتے ہیں اسی طرح پیغمبروں کی باتیں آگے سے ترجمہ کی شکل میں آپ کو ملیں گی جو کہ بائبل میں آلریڈی موجود ہیں اسی طرح ان لوگوں نے ترجمہ کر کے رکھا ہے جو سوال آپ وائس کے ذریعے پوچھیں گے یا لکھیں گے آگے سے آپ کو جواب ملے گا انہی پیغمبروں کے حوالے سے جو کہ بائبل میں موجود ہے دوستو اگر آپ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ